درود پاک ایک ایسا عظیم تر عمل ہے جس کے برابر کا کوئی بھی عمل نہیں ہے بچپن سے آپ لوگ سنتے آئے ہوں گے آیت درود علماء کرام ایک آیت پڑھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَلَا اِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيجِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 یہ وہ آیت ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس آیت کے بعد عموماً ایسا دعاؤں کے اندر علماء کرام اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر خود بھی وہ درود پاک پڑھتے ہیں اور سارے جو اہل ایمان کا حلق ہے وہ بھی درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے یہ آیت آیت درود کہلاتی ہے آپ کو میں اس آیت کا اگر نزول کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قیفیت ہوئے اس کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں فرمایا گیا کہ روح البیان کے اندر فرمایا گیا تفسیر روح البیان میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے نور کی کرنے لٹانے لگا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا نوری چہرہ نور کی کرنے لٹانے لگا اور تبسم سے آپ کا چہرہ مبارک گلابوں کے پھولوں کی طرح کھل اٹھا اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے مبارک دو مجھے مبارک دو مبارک بات دو مجھے مجھے مبارک پیش کرو کیونکہ مجھے وہ آیت عطا کی گئی ہے کیونکہ مجھے وہ آیت مبارکہ عطا کی گئی ہے جو مجھے دنیا ومافیہ یعنی دنیا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہے اللہ اکبر یہ آیت آیت درود جسے علماء پڑھتے ہیں میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ آیت اتنی فضیلت والی ہے اس آیت کو عام نہ سمجھ دیں قرآن کی کوئی آیت بھی عام نہیں ہے جناب لیکن اس آیت کو تو کیا کہنے کہ جس آیت کے نزول کے بعد میرے مبارکہ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مبارک پیش کرو مجھے مبارک پیش کرو چنانچہ ایک مقبہ صحابہ اکرام علیہ الرزوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کا ان اللہ وملائکتہ یصلن علن نبی اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَذَا لَمِنَا الْمَكْتُوم کہ یہ ایک پوشیدہ علم تھا اگر تم مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرتے میں کبھی بھی تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاتا یہ آیت یہ آیت کے بارے میں جو بتانے لگا ہوں اب تمہیں یہ ایک پوشیدہ علم ہے اگر تم مجھ سے نہ پوشتے میں تمہیں کبھی اس کے بارے میں نہ بتاتا پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے دو فرشتے مقرر فرمائے ہوئے جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے میرا نام میرا ذکر سن کر تو یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مقفرت فرمائے وہ دو فرشتے دعا دیتے ہیں اللہ تیری مقفرت فرمائے اے درود پڑھنے والے تو انہیں محبوب کا نام سن کر محبوب کا ذکر سن کر ان پر درود پاک پڑا تو ان دو فرشتوں کے دعا کے جواب میں اللہ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں کہ اللہ کہے ایسا ہی ہے یار فرشتے دعا کریں رب اور اس کے فرشتے جواب میں آمین کہیں اس سے بڑا راز اور کیا ہوگا جو محبوب کا نام سن کر ذکر سن کر درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور آمین اللہ کے فرشتے اور خود رب العالمین کہتا ہے تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس میں مزید اضافہ فرمایا کہ فرمایا کہ پھر جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ دو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مقفلت نہ فرمائے تو اس کے جواب میں اللہ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں آمین یعنی ایسا ہی ہو تو پتا چلا خلاصہ کلام بھی ہوا دوستو جب بھی مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو زبان درودوں سے تر ہو بلخصوص جمعہ کا دن درودوں کے لیے وقف کر دو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وظیفہ دو